اسلام علیکم اللہ کیسے ہیں آپ کے سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ غیریہ سے ہوں کے اپنے گھر میں بہت خوش ہوں کے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو بہت خوش رکھیں اپنے زمان میں رکھیں اور حفیت میں رکھیں اچھا تو آج آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ بلوگ میں شیئر کر رہی ہوں بلکہ میں اکثر ڈیفرنٹ چیزیں شیئر کرتی ہوں آپ سے کھانی سے ہٹ کے بھی بلکہ ایک چیز کے ساتھ جب جا رہی ہوتے ہیں تو آپ سے کھانی ہو جاتے ہیں آپ سے ڈیفرنٹ انفرمیشن اور تو وہ زیادہ فائدہ دیتی ہے یہ میں جہا رہی ہوں ہوں ہمارا بلیج ہے جو کہ میرے گھر سے جہاں میں رہتی ہوں یہاں سے ایک سو پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہوں گا اور جبکہ اسلام آباد سے یہ مشرق کی جانے تقریباً سیونٹی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کوکلی ستیاں انہام سے یہ جانا جاتا ہے ہیلی ایریا ہے یہ کافی پہاڑی علاقہ ہے روڈ پیس کی تھوڑا سا جورہ انہام لوگ جاتے ہیں ان کے لئے دہجس ہیں لیکن الحمدللہ ہم ملکہ ملکہ تو میں وہاں پہ جاتی ہوں تقریباً ہر مہینے کوشش تو میری ہوتی ہے ہر مہینے جو ہم ستی منتھلی میں نے اسے ٹائم بھی رہا ہے وہاں میں ستے گورنمنٹ پسکر میں دیکھتے کرتی ہے ملکہ دو اکیڈمیز ہیں جن میں جاتی ہوں ایک بچھوٹے بچھوٹے ہیں سکیمپک آتے تھے میں اکیڈمی اس میں پسٹ جاتی ہوں جہاں میں پانچنے والی ہوں یہ میں پانچ چکی ہوں یہاں پہ یہ دکتران اسلام کے نام سے جانی جاتی ہے یہ روڑ سے زیادہ دور نہیں ہے یہ قریب ہے روڑ کے اور یہاں پہ بچوں کو فیسی تک جو تعلیم ہے وہ دی جاتی ہے اور نن پروفٹ یہ ادارہ ہے اور بورڈنگ کی سہولت بھی ان کے پاس موجود ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی گرومنگ کی جا رہی ہے یہاں پہ بچوں کے ریڈکیشن بھی ماشاءاللہ سے اپنی مثال آپ جو یہ لوگ یہاں پہ دے رہے ہیں بہت اچھے انہوں نے ٹیچرز بھی ہائر کی ہوئے ہیں اور بڑا دل خوش ہوتا ہے جا کے اتنے آپ لوگ کو نظر آ گیا ہوگا میں تو بہت شارٹ کلپ شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ پورا راستہ تو کافی لمبا ہے یہاں سے اس لمباد سے لیکن پھر بھی یہاں پہ ماشاءاللہ سے ساری فیسیلیٹیز انہوں نے بچوں کو دی ہوئی ہیں اور بہت اچھی تعلیم دی جا رہی ہے تو میں نے بھی ان لوگوں سے یہ کہ ایک انٹے کا ٹائم مانگا ہوا ہے جو کہ ان لوگوں نے مجھے دیا ہوا ہے اپنے ٹائم میں سے یہ مجھے جب بھی میں جاتی ہوں تو فوراں ارینج کرا دیتے ہیں کلاسز کو اور مجھے گھنٹا یہ دیتے ہیں تو اس کے لئے بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے جو ٹائم یہ دیتے ہیں مجھے یہ ان کا آفس ہے اور یہ بھی جو سٹیرز تھی یہی روڑ کے ساتھ سے تھوڑا سا چل کے نیچے سٹیرز آتی ہیں اور پھر آگے یہ یہ ان کا مین حال ہے انہوں نے بچوں کو ارینج کر دیا ہے اور ایک انٹیکن کے ساتھ میرا سیشن ہوا ہے تربیہ سیشن اس کے بعد یہ واپس میں آگے جا رہی ہوں ابھی اوپر ہی آ رہی ہوں بلکہ یہاں سے اکیڈمی سے اور آگے میں جاؤں گی گورنمنٹ سکول میں راستے میں ایک اور اکیڈمی بھی آتی ہے سم ٹائم جب ٹائم ہوتا ہے تو میں اس میں بھی چلی جاتی ہوں چھوٹا سا کچھ ورکشاب کروالی ہے لیکن وہاں بھی بہت چھوٹے بچے میرا فوکس ٹین ایجرز پہ ہے اور ما شاء اللہ سے یہاں بھی بچیاں بہت انٹریسٹ سے جو بھی ان کو بات بتائی جاتی ہے جو ان کی کلاس سیشن جو میں ساتھ ہوتا ہے بہت انٹریسٹ سے یہ لوگ سنتے ہیں الحمدللہ کوششن ریز کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں فیڈ بیک جو ان کے ٹیچرز سے ملتا ہے تو اس کے ساتھ ہی آگے جو ہے یہ تھوڑا سا فاصلے پہ ہیں بیروڈ ہی جانا پڑتا ہے مطلب گھاڑی پہ ہی جانا پڑتا ہے جو بڑھتا ساتھ ہوتا ہے وہاں پہ بھی ایک گنتہ آئیں انہوں نے مجھے دیتے ہیں دو جو بہت دیتے ہیں سیشن ہوتا ہے میرے کے ساتھ ہوتا ہے اپنے ٹائم میں سے میسے جیسے اس کو مجھے بھی نکال کے دیتے ہیں تو یہ یہاں پہ اب میں پانچ چکی ہوں یہ تو کافی نیچے کر کے آئے روڈ سے دور ہے یہ جو سکول گورنمنٹ کا یہ اپنے جو نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے گاؤں کا پھل ہے بہت مشہور اور بہت بکسرت پایا جاتا ہے اس کو انار کی قسم کا ہے بلکل انار کا چھوٹا بھائی سمجھ لیں کیونکہ یہ جو بہت زیادہ بڑا سائز بھی نہیں ہوتا بہت زیادہ میٹھا بھی نہیں ہوتا لیکن ماشاءاللہ سے بہت اچھا پھل ہے یہ چٹنی وغیرہ میں لوگ یوز کرتے ہیں اس کا بڑا اچھا شربت بنایا جاتا ہے اور بہت اچھا ہے یہ نیچے سکول میں کفی نیچے کر کے آپ کو نظر آ رہا ہے پیدل چلنا پڑتا ہے یہاں پہ گاڑی سم ٹائم چلی جاتی ہے نیچے لیکن واپس چونکہ مین روڈ ہائٹ پہ ہے تو واپس آنا ہارڈ ہو جاتا ہے اس لیے ہم لوگ اکثر گاڑی اوپر ہی کھڑکا دیتے ہیں اور پیدل نیچے چلے جاتے ہیں اچھا بھی لگتا ہے کھڑا سا چلتے ہیں یہ ہے ہمارا جو سکول ہے گورنمنٹ کا سکول جو بچیوں کا ہے اور یہ یہ جو ہے نا یہ گھر بنے ہوئے لوگوں کے یہاں پہ ایسے ہی راستے ہوتے ہیں اب آدی اسی طرح سے ہوتی ہے یہ ہے ہمارا سکول یہ اس کی بیلڈنگ ہے اور ماشاءاللہ سے یہاں پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے یہاں اسلام بہت سے ٹیچرز ماشاءاللہ سے جاتے ہیں وہاں پہ پڑھانے کے لیے بہت اچھا بچے بہت ویل مینرڈ ہیں ماشاءاللہ سے تو ان کے ساتھ ایک انتگا میرا سیشن پھر ہوتا ہے اس کے بعد اگر ٹائم ہوتو راستے میں جو اکیڈمی آتی ہے میں اس کی طرح چلی جاتے ہیں دروائز میں واپس آ جاتی ہوں تو ابھی میں واپسی کے سفر پہ ہوں اور یہ شارٹ سے کلیپ جو میں نے کیپچر کیے تھے ان میں سے بھی بہت شارٹ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے لگے ہوں گے اگر آپ لوگوں کو میرا گاؤں اور میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور مجھے بتائیے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ حیر اسلام علیکم ورحمت اللہ